جب 60% وارڈ ڈل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہاں ادھر 10% وارڈ ڈلے گا تو اس کا آئیڈیا یہ ہوگا کہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں 60% وارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان سے خوش ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ کو پروپر وہ جوائن کریں گے ہندوستان کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے ہر چیز ہندوستان کے ساتھ بڑا ٹاپک ہے اور آج میں یہ سمجھتا ہوں آپ سے ویڈیو کاٹ کرنا ضروری اس لیے تھا کہ انڈین پرائیمنیسٹر نے کشمیر کا ویزٹ کی ہے ریلی وہاں پہ نکال لیا اور بڑی کامیاب ریلی ہوئی ہے جو خبروں میں نظر آ رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے کشمیر میں کچھ ہی ٹائم بعد لیکشن ہونے والے انڈیا سائیڈ کشمیر میں تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے ساتھ ریلی کی بات آپ بعد میں کریں پہلے یہ بتائیں کہ پرائیمنیسٹر نرندر موڈی کو انڈیا سائیڈ کشمیر میں کیا پروٹوکول ملے ہیں کیا عزت ملی ہے دیکھیں پوری زندگی ہم لوگوں نے یہ سنے ہیں کہ انڈیا سائیڈ کے جو کشمیر ہے وہ ہندوستان کے پولیٹیشن کو یا ہندوستانیوں کو پسند نہیں کرتے ہم نے ساری زندگی یہی بات سنی ہے لیکن پرائیمنیسٹر نرندر موڈی نے یہ سارا کچھ چینج کر کے دکھایا ہے ابھی آپ دیکھیں بڑی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے کچھ لوگ سب کی بات نہیں کر رہا کشمیر کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم نہ کشمیر میں الیکشن ہونے دیں گے اور نہ ادھر الیکشن ہوگا اور نہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے الیکشن دیکھیں ہندوستانی گورنمنٹ پرائیمنیسٹر نرندر موڈی کا نام اس کے بیچ میں سب سے پہلا نام آتا ہے کہ وہ ادھر الیکشن پروپر کروا کے دکھا بھی رہے ہیں الیکشن کی کمپین بھی چل رہی ہے الیکشن ہوں گے بھی اچھا الیکشن کے بعد کا معاملہ جو ہے وہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے آپ کو میں بڑی چیز بتانا جا رہا ہوں دیکھیں چھوئے سب الیکشن میں ووٹ ڈلتا ہے اگر 60% یا 50% ووٹ ڈل گیا تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ عوام کس طرف جا رہی ہے کشمیر کی حیثی چینج کشمیر کی حیثی چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے پاکستان کے سٹان کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جب 60% ووٹ ڈل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہاں ادھر 10% ووٹ ڈلے گا تو اس کا آئیڈیا یہ ہوگا کہ وہ لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں 60% ووٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان سے خوش ہیں ہندوستان کے پارلیمنٹ کو جوائن کریں گے ہندوستان کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے ہر چیز ہندوستان کے ساتھ چیک ہے اچھا عابد بھائی یہ کیسے پاسیبل ہوگا اگر لیٹس وہ 60% ووٹ ڈلتے ہیں تو یہ کیسے پاسیبل ہو جائے گا ادھر کیا آپ کے خیال سے کیا ایسا لوجیک سب کیا سوال کریں پاسیبل کیسے ہوگا مجھے یہ بات بتائی جی ٹونٹی کی میٹنگ کشمیر میں ہوئی کے نہیں ہوئی آپ بتائیے مجھے کار ریسنگ ادھر ہوئی ورلڈ لیول کی کار ریسنگ ادھر ہوئی کے نہیں ہوئی میس ورلڈ کا جو ہے ادھر ہوا کے نہیں ہوا دنیا کے سب سے بڑے بریج کشمیر میں بنے کے نہیں بنے دنیا کے سیری نگر مال آف سیری نگر اتنا بڑا مال ادھر بنا کے نہیں بنا کے ایپ سی مکڈونل دنیا کے بڑے بڑے برینڈ ادھر آئے کے نہیں آئے تو بھائی انہوں نے اسلامی کنٹریز نے انویسمنٹ کی آپ کیا بات کر رہے ہیں دیکھیں ادھر سوڈیا ریبیا نے انویسمنٹ کی ادھر بہت سی کنٹریز دنیا کے بڑے بریج بن رہے ہیں اسے سوزر لینڈ بنا دیا تو انہوں نے چینج کر دی کشمیر کا سارا نظام چینج کر دیا انہوں نے اور بھائی وہ آنے والے ٹائموں میں آپ دیکھے گا میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہندوستان سائٹ کا جو کشمیر ہے وہ سوزر لینڈ بنے گا کیونکہ وہ پوری تیاری میں پرائیم نیرسل انہوں نے مدی کا پورا دھیان ہے اس طرح ٹھیک ہو گیا چلے میں تو کہتا ہوں وہاں کے لوگوں کو بھی سب سیٹیز ملیں فیسیلٹیز ملیں ڈیویلومنٹ ہو لیکن یہاں کے لوگوں میں بھی ڈیویلومنٹ ہو لیکن یہ سب باتیں میرے خیال سے ہم تو یہاں پہ روڈ پہ کھڑے ہو کہ اپنی 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 دے دیتے ہیں بات کر لیتے ہیں لیکن ایک دسپیوٹیڈ ایریا جو انٹرنیشنل لیول پہ ڈیسپیوٹیڈ شو کروایا ہو یا ڈیسپیوٹیڈ ایریا ہو اس میں یہ سب چیزیں کرنا پریشر نہیں آپ کو لگتا کہ چاہے پاکستان ہو یا انڈین گورنمنٹ ہو پریشر نہیں آتا ہوگا کہ بھئی یار ادھر تو کوئی بھی کام سے پہلے کوئی نہ پہ رولا شروع ہو جاتا ہے پریشر کی بات کے اوپر نا ایک بڑی مزے کی بات آ رہی ہے پریشر نرندر موڈی سے آج سے آپ کو بہت سال پہلے پتا ہوگا کہ پریشر سدر اوباما جو ہیں وہ ہندوستان کا دورہ کیا تھا پریشر نرندر موڈی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر سدر اوباما بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا کے کیمرے ان کے اوپر ہیں پوری دنیا کا میڈیا انہیں دکھا رہے ہیں تو اس تیم اوباما نے سوال کیا پریشر نرندر موڈی سے کہ آپ کے دائیں بائیں جیسے کہ ساتھ چائنا ہے رشی ہے تو دنیا میں اتنی بڑی ڈولمنٹ ہو رہی ہیں کہ آپ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ آپ کو ٹینشن آتی ہے چیز کی تو پریشر نرندر موڈی خود بھی یہ بات بتا رہے تھے تو انہوں نے اوباما کو اس ٹائم پہ یہ بات بتائی کہ موڈی کسی چیز کا پریشر نہیں لیتا موڈی دباؤ